وہ قرار دے، وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے ہن جو میرے یاد آتی کہانی کہندے نے درد ویچھوڑے والے روح ویچ رہ دینے تاغ بے وفائی والے دلوں نیوں لے دینے کھیڑ مقدرہ دیئے لک لک رون دینے تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں تم ہمارے زندگی کیوں غلطی ہو ستارا جس کی سزا ہم ساری زندگی پھکتے رہے اور ہم ہماری بیٹی کی سندگی تباہ ہو گئے کاش کاش تم ہمیں کبھی نہ ملی ہوتی کاش موسیقی تمہارے سچ نے تمہارا پیچھا نہیں چکا موسیقی ان لوگوں نے تمہیں نکال کے تم تو بہت بڑا ظلم کیا سکندر اس سے تو یہ مجھے امید ہی نہیں تھی سچ پوچھو تو سکندر تمہارے قابل ہی نہیں ہے یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور آپ دوسروں کے معاملات میں ٹانگھڑانا بند کریں تلاویس تمہارا معاملہ بھی تو میرا معاملہ ہے نا میں تم سے کہا تھا نا کہ تمہیں یہاں پر ایک دن واپس ضرور لوٹ کر آنا ہے اور دیکھو میری محبت میں اتتی شدد ہے کہ تم یہاں یہاں واپس آگئے ہم کسی اور کی بیوی ہیں اور کسی اور کی بیوی سے اس طرح سے بات کرنا جائز نہیں ہے کاشان بھائی سکندر کو کوئی تمہاری پرواہ نہیں ہے اس نے تمہیں گھر سے لکالتی ہے تم سے محبت بھی نہیں کرتا ہے دلاویس ہم تم سے محبت کرتے ہیں اسی لئے تو کسپت بار بار تمہیں ہمارے سامل آکے کھڑا کر دیتی ہے سکندر کیوں نہیں کرتی ہو جس نے تمہیں گھر سے نکال دیا تمہاری اور اس خاندان کی بیزت ہی کی دلاویس بولو تم سے پوچھ رہا ہوں میں کچھ سکندر ہمارے شوہر ہے ہم ان کی آزار غلطیاں ماف کر سکتے ہیں اور آپ جائیں یہاں سے پتہ نہیں کونسی زبان سمجھتے ہیں آپ اے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کیا کروں گا یہاں دلاویس کی دل جو ہی کر رہا تھا ویچاری اداس بیٹھ ہوئی خدا نا خاستہ کیوں اداس ہوں گی یہ اپنے اببہ کی حویلی میں ہیں جائیے کام سے کام رکھئے موسیقی 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 یہ کیا کیا تم لوگوں نے سبان ہماری بیٹی کو گھر سے نکالتی ہے ہم سے بات تو کی ہوتی یوں اکیلے دلاویس کو ڈرائیور کے ساتھ پیچوا دیا اگر بات اتنی پڑ گئی تھی تو ہمیں بلوا لیا ہوتا میں محاصرت چاہتا ہوں تم سے شرونداؤں میں یقین کرو کہ اگر میں گھر پہ ہوتا تو بات شاید یہاں تک نہ پہنچتی دلاویس کو اس کے سسرال سے یوں تنہا آتے دیکھ کے ہمیں بہت صدمہ پہنچا ہے صبح آٹھا تہل گئے ہیں سمجھ سکتا ہوں یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے لیکن بھابی جان نے آکے بشرا کو یہ بات بتا دی کہ دلاویس کی ماں کا تعلق اور بشرا یہ بات پر داشت نہیں کر سکے نہیں سبحان نہیں تلاویس ہمارے ماں سے کی غلط ہی نہیں ہے اپنے نکاح کیا تھا اس کی ماں سے تلاویس ہماری بیٹی نواب شہاب الدین کی بیٹی ہے اور اس کی پرورش اس حویلی نے کی ہے جانتے ہیں شادی سے پہلے دلاویس ایک بار بھی اس حویلی سے بہت نہیں گئی اور پھر ایک ایسی بات کو جواز بنا کر جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسے گھر سے نکال دینا کہاں کا انصاف ہے صبح بنا سچائی چانے غلطی ہو گئی یار میں اس غلطی کو صدار دوں گا تلاویس ہماری عزت ہے خوشرا کا خود سٹھنڈا ہو جائے اس کے اندر خود لینے آئے گا تمہیں کیا لگتا ہے بھابی جان اس بات کو قبول کر پائیں گی میں سمجھاؤں گا انہیں ایسی باتیں قبول کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے اور زندگی میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور یہ ایک بات یاد رکھنا شبان نے اگر ہماری وجہ سے تلاویس کی زندگی برباد ہو گئی نہ تو ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروائیں گے مجھ بات کرلئے شاہب بھائی سے شاہب ایک منٹ میں اب بات کر رہا ہوں جی شاہب بھائی سے بات کرنی ہے یہ تم سے بات کریں گے سامنے میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے بہت سی شکایتیں ہوں گی صرف ایک بار ایک بار خود کو میری جگہ کر سوچی اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں موسیقی 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 آپ کو کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی اگر آپ پہلے میری بات مان لیتے تو یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا جو دھوڑی سی عزت رہ گئی تھی وہ بھی موسیقی نکال دیا نا بہت جلد طلاق بھی دے دے گا تم جیسی عورتوں کو عزت راس ہی نہیں آتی کیا سمجھتی ہو تم اپنے عداوں کا کھیل کھیل کے پھسا لوگی اسے جیسے تمہاری ماں نے ہمارے شوہر کو پھسایا بیجا سکندر ہمیں لینے کے لیے ضرور آئیں گے خوش فہمی ہے تمہاری نہیں آئے گا کہتے ہوئے مناسب تو نہیں لگتا لیکن شہہ بھتین کے ستارہ نامی ایک توایف سے تعلقات تھے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی آپ کے براور میں ہی بیٹھئے ہر روز ایک نئی بات بتا چلتی ہے آپ کے بارے میں دل آویس اللہ اس میں ہمارا کیا کسور ہے کہ ہماری امی واہ سے تھی ہماری قسمت خود نہیں لکھ سکتے اگر ہمارے اکتیار میں ہوتا تو ہم کبھی بھی کبھی بھی ان کی بیٹی بنا کو بول نہیں کرتے مجھے یہ کہانیاں مات سنا یہ تل آویس مات سنا یہ یہ کہانیاں مجھے ایک بات بتائیے گا اگر ہماری ماں کی جگہ آپ کی ماں ہوتی تو درد ہوا نا یہی درد سہتے آ رہے ہم بچپن سے بے کسور ہوتے ہوئے بھی ہر باہر کسور بار ٹھہرائے گیا ہے ہمیں سکتے ہمیں ہمارے نا کردہ گناہوں کی سزا من دیجے گا ہمیں خود سے چودہ بات کیجے گا آپ کو خدا کا واسطہ ہے اس رشتے کو بدنسیبی کی نظمت ہونے دیجے گا تلاویس ہوں کھانا نہیں کھائے گی تلاویس ہوں بابرچی کھانے میں شروع کیجئے ہم دلاوے اس کو لے کے آتے ہیں موسیقی تلاوے اس موسیقی تلاوے اس بیٹا ہم جانتے ہیں اس حویلی نے تم پہ بہت سو مٹھا ہے لیکن ہمارا یقین کرنا ہم گئی ہم گئی ہم گئی اس کا مطابع کرے گی موسیقی موسیقی اپنے بابا کو تھوڑا سا وقت دے دو دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا نا 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 بیٹا موسیقی آج کے بعد ہماری دلاوے اس کی آنکھوں میں یہ آنسو کبھی نہیں آئیں گے لیکن اس کا بابا ابھی سکتا ہے دلاغ آؤ 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 کھانا کھاتے ہیں آؤ 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 میری زندگی تو سوار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے آؤ آؤ موسیقی آؤ 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 دلاوے اس کے لیے کھانا پڑا اسی جی کھاؤ گٹھا میں اس پھلا کروں جی عوی اولاد آؤ آؤ گٹھا ٹھیک ہو جانتا ہوں تمہارے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتے ہوئی ہے نہ چاہتے ہوئے تمہیں قربانی بھی دینی پڑی ہے اور پھر یہ دلاوے اس کی ماں کا عشق خیر مگر دیکھو ابھی بھی حقیقت ہے کہ دلاوے اس تمہاری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے والدین کے ماضی سے بچوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو بھی کیا ساری آزمائی سنسٹ میرے لیے رہ گئیں اگر آپ کی بہو بے قصور ہے تو میرا کیا قصور ہے اب سب جانتے ہیں نا میں فاریہ سے شادی کرنا چاہتا تھا شادی میری دلاوے اس سے ہو گئی اب ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا تھا دلاوے اس کو گھر لیا ہو بیٹا میں تمہاری ماں کو سنچھاؤں گا اور وہ وقت لگے گا لیکن وہ باتوں کو اٹھ کر لے گی رشتوں کو بنانے کی لیے آدھا ذرف منا پڑتا میں ہاں بیوی کو ایک دوسری کی غلطیاں معاف کرنی پڑتی رشتیں قیمتی ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے بنا آپ کے دوست کو ہمیں شادی سے پہلے یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا ابھی اس نے غلط نہیں کیا تھا نکاح کیا تھا مگر یہ زبانہ کب قبول کرتا ہے دنیا نے تو اس کی نیکی کو بھی اس کا گناہ بنا دیا دیکھو دوسروں کے ماضی کو لے کر اپنا حال اور مستقل خراب مت کرو کر لے ہو اسے کر لے ہو اور گل صاحب کی اہلیا کا فاؤن آئے گا تو وہ بتا دی جئے گا چھوٹی دولن کیا بات ہے اب پریشان ہے کیا بات کیا ہے چھوٹی دولن کیا سوچ رہی ہیں آپ بہت اہمیت دینے لگے ہیں آپ کے بھائی دلاویس کو کبھی کبھی ترس آتا ہے ہمیں اسے کندر پر دلاویس سے شادی کر کے پتہ نہیں کس بات کی سزا بگت رہے ہیں بچارے جس دن دلاویس کی طلاق ہوگی نا چراغہ کریں گے ہم حویلی میں گھی کے دیے جلائیں گے لیکن چھوٹی دولن آپ کو نہیں لگتا اس بات سے شاہب الدین بلکر ٹوٹ جائیں گے ہم بھی بہت دفعہ ٹوٹیں وہ آج بھی اسی عورت کے ہیں اسی کے دل میں ہیں اسی کی یادوں میں ہیں جادو کرنی تھی وہ عورت نفرت ہے ہمیں افسر ہماری پوری زندگی کھا گئی ہمارا وجود ہماری خوشیاں سب ختم کر گئی آپ کیوں گنجل آتی ہیں آپ ہی اس حویلی کی ملکن ہیں آپ ہی کی حکومت ہیں ساری تیجوریوں کی چابیاں آپ ہی کے پاس ہیں اور آپ کے بھائی کہیے نا آپ کے بھائی کوئی نہیں سمجھ سکتا ہمارے قرب کو کیلئے رہنا چاہتے ہیں موسیقی 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 ای mockery دلویس کسی کیا حال بنایا اوے آپ نے چلیے تیار ہو جائیے جاکے نئی نویلی دنھا نہیں آپ دلویس سکندر میں آئے ہیں آپ کو لے رہے ہیں کیا سکندر آئے ہیں ہم تو تیار بھی نہیں ہیں ہم ابھی تیار ہوتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کسی کو بلا دیجئے آپ تشریف رکھی میں بلا کر لاتیم اسلام علیکم علیکم السلام آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی سکندر دل کو تسلی ہو گئی دل آوے اس کو بلا دیجئے میں لینے آیا ہمسا کھانے کا وقت ہے ہم کھانا لگواتے ہیں آپ کھانا کھا کے چاہیں میں دل آوے اس کو لینے آیا ہم دیر ہو رہی ہے اور آئے مہربانی آپ اس کو بلا دیجئے آجھا آپ تشریف رکھیے سکندر ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیں ہمارے ماضی کی پرشائی بھی آپ تک نہ پانچے لیکن آپ کے ماضی کی پرشائی ہماری زندگی پہ پڑ گئی ہے انکل سکندر کچھ بھی ہوا ہے ہم اسے واپس تو نہیں لاسکتے لیکن ہم آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتے کہ اس بات کی سزا دل آوے اس کو بات دیجئے گا ہمارے ماضی میں چتنا چاہے اندھیرہ کیوں نہ ہو ہماری بیٹی تلاویس اتنی ہی اچھ لی ہے آپ کے ماضی کے بارے میں باگ کرنے کا مجھے کوئی آپ نہیں ہے لیکن آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا یہ بات ہم سے نہیں چھپانی چاہیے تھی دھوکے میں رکھا ہے آپ نے ہمیں بیٹا ڈر انسان سے بہت کچھ کروا لیتا ہے وہ خدا ہم بھی ڈر کہتے ہیں ایک بیٹی کا یوں گھر سے چلے جانا اور دوسری کا اجڑ جانے کا ڈر ہمارا سر چھک گیا ہے آپ کی بیٹی کو لینے آ گیا ہوں میرے خال میں یہی کافی ہے یہ آپ کی عالی ضرف ہی ہے سکتا ایک عمر قدر جانے کے بات ہمیں احساس ہوا ہے کہ رشتے نبھانے کے لیے عالی ضرف بننا پڑتا ہے جی خود دیکھ لے اتنا اللہ بھی اس کو ہن جو میرے یاد آتی کہانی کہندے نے درد ویچھوڑے والے روح ویچ رہ دینے داد بے وفائی والے دلوں نیوں لے دینے کھیڑ مکدرہ دیئے لک لک رون دینے تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں میں پھروں در پدر یا رہوں بے نیشا بے چارا یہ دل لے جاؤں کہاں میری بے بسی کو 半یک دیکھا موسیقی 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 کون موسیقی بے پورا یقین تھا آپ ضرور آئیں گے ہمارا مان بڑھا دیا اگرنا ہم بہت ڈر گئے تھے ڈرنا تو ہمیں چاہیے دلاویس اور ڈر آپ رہی ہیں کمال کی بات ہے سکندر ہمارا کوئی کسو میں یہاں پر آپ کی مظلومیت کی داستان سننے نہیں آیا دلاویس اگر میں یہاں پر موجود ہوں تو صرف ابی کی وجہ سے بلنا آپ اور آپ کے خاندان میں جو ہمارے ساتھ کی ہے اس کے بعد جگہ تو آپ کی صرف یہ حویلی ہی رہ جاتی ہے اور آج اندازہ ہوئے مجھے کہ مرد کتنا مجبور ہوتا ہے اسے دنیا کے سامنے اپنی عزت کا پاس بھی رکھنا پڑتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں جو وہ نہیں برداشت کر سکتا جس طرح میں آپ کو برداشت کر رہا ہوں ہمیں سکندر آپ کے علاوہ کوئی ہمارے ہی ہے ہم نہیں ہمارے سب کچھ آپ میں یہ فضول باتیں یہاں پر سننے نہیں آیا دلہ ویس میں باہر انتظار کر رہا ہوں آ جائے گے کہا ہنجو میرے یاد آدھی کہہانی کہہ دینے درد ویچھوڑے والے روح ویچ رہ دینے دلوں نے یوں لے دینے کھیڑ مکدرہ دینے لک لک رون دینے تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں تنہائی کو زہر مانتے ہیں ہوتی ہے بے سبر جانتے ہیں میں پھروں در پدر یا رہوں بے نیشہ بے چارا یہ دل لے جاؤں کہاں میری بے بیسی کو سوار دے ہرے ابھی تو آپ کے چہرے کو دیکھ کے دل بھی نہیں بھرا اور آپ رکسہ دو رہی ہیں اتنا غصہ وہی میں سچ میں ڈر کیا کاش آپ کے دل میں خوفیں خدا ہوتا تو اتنی گری ہوئی حرکتیں نہ کرتے آپ ایسے شادی کے بعد کافی بہتر ہو گئے ہیں آپ لیکن سچ پوچھیں مجھے تو وہی ڈریس ایمیسی لڑکی پسند جب آپ کے آنکوں پر خوف دیکھتا ہوں تو میرا دل کیچا چلاتا ہے آپ کی طرف بھڑکانے دھن جاتی ہیں اور دل کرتا ہے کہ آپ کے آنکھوں سے یہ خوف چھرا لوں ایک دفعہ ایک دفعہ در کے تو دکھا اپنے حوصلے کو اتنا بلند مت کریں کہ پستی آپ کا مقدر بن جائے جسے آپ ڈرائیا کرتے تھے وہ ایک کمزور لڑکی تھی اب آپ کے سامنے دلاوے شہاب الدین نہیں دلاوے سکندر کھڑی ہے سوچ کر بات کھیجیے گا اور ہٹے ہمارے راستے سے موسیقی 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 کیوں ہر وجہاپ pilots ہیں کزانوں آپ کو بات تو کری سکتا ہوں اور بتایں میں نے آپ سے کوئی بتومی چی کی نہیں نا کاشان بھایا آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہٹے ہمارے راستے سے بیگ دے ہمارا پھر میں آپ کو شاید سونا ہی نہیں دے رہا کہ دلاویش کیا گئے بدایے نہیں سونا ہی دے رہا نہیں نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں سمان تا سوچا گاری تک ڈروپ کر دوں اکینا تو فرص بنتا ہے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے پرائز اپنے تک رکھیں کاسان صاحب دلاویش میری بیوی اور میں ان کی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں آپ کی ترماد کی ضرورت نہیں ہے اور آج کے بعد دلاویش پر نظر ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ اس حویلی میں ان کا کیا مقام ہے موسیقی 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 اگر آپ خود کو عزت نہیں دیں گی تو یوں ہی ہر کوئی آپ کو قدموں تلے روند کے چلا جائے گا خود میں اتنی ہمت پیدا کریں کہ کوئی آپ پہ غلط نگاہ نہ ڈال سکے ہم نے موت اور جواب دیا تھا اسی لئے وہ آپ کا راستہ روکے کڑا تھا آپ شک کر رہے ہم پر شک نہیں کرا دلا ویس شک نہیں کرا میں میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بہادر بنی مقابلہ کرنا سکھی ڈٹ کے رہنا سکھی مدرنا چھوڑ دیں میں ہوں آپ کے ساتھ موسیقی موسیقی